مرات وڑا میں مہراشترہ میں ایک بھی مسلمان ایمپی نہیں ہے مہراشترہ میں OBC سماج کے ایمپیز جیت کر آئے مگر ایک بھی مسلمان ایمپی نہیں جیتا تو یہ بھارت کی جو ہماری جمہوریت ہے ہم یہ دعویٰ کرتے کہ ہماری جمہوریت ہماری لوگشاہی جو ہے وہ ایک representative form of democracy ہے اب representative form of democracy میں آپ کا ہر سماج کا ایمپی جیت کر جاتا ہے مہراشترہ سے اور ایک سماج کا کوئی ایمپی نہیں جیتتا ہے تو مسلمان سماج کا ہے تو یہ بات ان تمام ذمہ داروں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اورنگ آباد سے امتیاز جلیل صاحب کو کامیابی نہیں ملی اس کا ناصرف مہراشترہ کے پورے مسلم سماج میں ایک غم ہے غصہ ہے اور وہ غم اور غصہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئے ہر سماج کا ادمی جیت رہا ہے ہمارا ایک ایمپی تھا مسلم سماج کا اس کو ہرانے کے لیے سب مل کر اس کو ہرا دیے تو یہ سچائی ہے اور بھارت کی پارلیمنٹ میں آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اپر کاسٹ اور او بھی ادھر بیکپورٹ کلاس کا رپزنٹیشن برابر ہو چکا ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں اور کسی سماج کا اگر پولٹیکل رپزنٹیشن صرف فور پرسنٹ ہے فورٹین پرسنٹ آبادی بھارت میں مسلمانوں کی ہے اور صرف چار پرسنٹ ایمپی جیت کر آرہے تو یہ آخر یہ مسلمانوں سے ان کو اوٹ ڈالنے کے لیے کیوں پیچھے ہٹ رہے مسلمان تو جھولی بھر بھر کر اوٹ ڈالا نا سب کو ہم جب ڈال رہے ہیں اوٹ تو ہم کو کیوں نہیں اوٹ ڈالتے تو یہ سوال میرا یہ تمام پولٹیکل پارٹیز سے یہ تمام لیڈرز سے اور یہ یہ سوال مسلمانوں کو بھی سوچنا ہے ہم اوٹ ڈالنے والی مشین تو نہیں ہے نا ہم تو ای ٹی ایم نہیں ہیں کہ تمہار ہم کو دبا دو اور ہم ڈالتے جائیں اوٹ تو یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے اگر ان کی طرف سے کوئی پرستہ آتا ہے یا آپ کی طرف سے اگر ان کی طرف سے کوئی پرستہ آتا ہے تو آپ کو ساتھ لے کے جا کے بات کرتا ہوں میں میں ہمیشہ جو ہے میں جرانگے صاحب دیکھئے سنیے ایک منٹ میں جرانگے صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں کھڑے ہوئے اپنے سماج کے لیے اور ان کے کھڑے رہنے کی وجہ سے آٹھ مراتھا ایمپی کو انہوں نے کامیاب کر دیا بیڑ سے انہوں نے پنکا جو منڈے کو شکست ہو گئی تو یہ ان کی کامیابی ہے مگر کامیابی جہاں ان کی ہو رہی ہے جو مسلم سماج کی کامیابی کیوں نہیں ہو رہی ہے اور ایسا ہی ہم کو لڑنا ہے مسلم سماج کو بھی اپنے رائٹس کے لیے اور انشاءاللہ ہم وہ کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے دوسری دوسری پارٹیاں تو صرف مسلم دوسری پارٹیز تو صرف مسلم اوٹ کو لینا چاہتی ہے کینڈیٹ نہیں دے سکتے تو امتیاز صاحب نے صحیح کہ آج آپ کے مہاراشترا کاؤنسل میں کاؤنسل میں تو کوئی نہیں ہے مسلمان تو یہ مہاراشترا کے گیارہ فیصد مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دے بات ہے اگر ان کی طرف سے کوئی بات چیت ہوتی ہے ہم برابر بات کریں گے تو ایسا ہم اپنے دروازے بند نہیں کریں روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگاواز سمانچہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیئے تاکہ ہر کور کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں موسیقا 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 موسیقا